ہم نے سٹارٹ کیا تھا وینڈوز پروگرامنگ کا ہم نے کہا کہ جس میں وینڈوز فارم یوز ہو رہے ہوں لیبل یوز ہوں گے بٹن یوز ہوں گے آئیکن پیرا یوز ہوں گے جس کو موسٹلی یوزر جو ہے وہ اپریٹ ماؤس سے کر رہا ہوگا گرافیکلی ویزیبیلیٹی زیادہ ہوگی ایس کمپیر ٹو کنسول پروگرامنگ پھر پیرلل انوائرمنٹ میں ملٹیپل وینڈوز آپ اوپن کر سکتے ہیں پھر ایک وینڈوز سے دوسری وینڈوز پر سوچنگ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اب اس میں جو نیکس ہم نے ٹاسٹ سٹارٹ کرنا ہے وہ ہم نے ایک سپلائچ سکرین بنانی ہے جس کو سٹارٹ اپ فارم بھی کہہ سکتے ہیں لوڈر بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے سپلائچ سکرین سٹارٹ اپ لوڈر جو آپ ڈیفرنٹ وینڈوز اپلیکیشن یوز کر رہے ہوتے ہیں یا موبائل اپلیکیشن آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں یوں اپلیکیشن کو ایکٹیو کرتے ہیں یا انیشلائز کرتے ہیں تو اس طرح ایک چھوٹی سٹارٹ اپ سکرین آ جاتی ہے ہو جیسے اس پرپس کے لیے کہ آپ کی اپ لوڈ ہو رہی ہے دن آپ کے پاس میں انٹرپیس آ جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ڈائریکلی کلک کریں گے اور اگرام سے آپ کے پاس آپ کی ایکچوال جو مڈیوز کا کوئل ہے اب اس میں جو کنٹنٹ یا جو چیزیں ہم نے یوز کرنی ہے ایک ہم نے ٹائمر کنٹرول کو یوز کرنے کنٹرول کے اندر اویلیبل ہے ٹائمر کنٹرول جو ہمیں فسیلٹی دے گا کہ آپ کتنے ٹائم تک اس انٹرپیس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ ہائیڈ ہو جارا چاہیے نیکس انٹرپیس لوڈ ہونا چاہیے پھر جیسے ہم نے پروگرامنگ میں لوپ کی آئیٹریشنیں کاؤنٹ کی تھی تو ہم کاؤنٹر لے لیتے تھے تو یہاں پہ بھی ہمیں ایک کاؤنٹر ویریبل چاہیے ہوگا جس کو ہم نے اس ٹائمر کے ساتھ انیشلائز کرنا ہے کہ جو ہی ٹائمر سٹارٹ ہوتا ہے یا فارم لوڈ ہوتا ہے وہ کاؤنٹر گنتی کرنی سٹارٹ کر دے ایک ٹائم کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد اس کو سٹاپ کر لے اور نیکس انٹرپیس کو لوڈ کر لیا گیا پھر جو ٹائمر ہے ہمارے پاس اس ٹائمر پہ بلٹ ان فنکشن بھی یوز کرنے ایک ہے سٹارٹ اور ایک ہے سٹاپ لیبریری فنکشن جنہیں کہا جاتا ہے ٹائمر ڈارٹ سٹارٹ ٹائمر ڈارٹ سٹاپ یہ فنکشن ہوں یوز کریں گے پھر اس کے بعد ٹائمر پہ اوپر ٹائمر کے ایونٹ پہ کام کرنا ہے وہ اس کا ٹک ایونٹ ہوگا بٹن ہے تو اس کا پلک ایونٹ ہے ٹائمر پہ ہے تو پہ لڑک کا ایک ٹک ایک سنگل آئیٹریشن جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے وہ ایونٹ کہاں سے لیں گے اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنا ہے پھر اس ایونٹ پہ ہم نے اپلائی جو کرنا ہے وہ کنڈیشنل سٹرکچر اف سٹیٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس اپلائے کرنی ہے جس کے تھوہ ہم نے کنڈیشن سیٹ کرنی ہے کہ کتنے ٹک ہو جائے تو اس کے بعد اس کو سٹاپ پر لیا ہے اور اگر وہ ٹک پورے نہیں ہوتے تو وہ اسی فارم کو دسپلی کرتا رہے پھر ہم نے اسی کے ساتھ جو کام کرنا ہے نیکس کلاس لنکنگ ہے کہ آپ ایک کلاس سے دوسری کلاس پر شفٹ ہوں گے اس کلاس کا اوبجیکٹ بنا لیں نیکس کلاس کو لوڈ کر لیں پھر جو کرنٹ کلاس ہے جیسے ہم لاغن کرتے ہیں تو لاغن ہائیڈ ہو جاتا ہے نیکس انٹر فیس آ جاتا ہے جیسے ہم اپلیکیشن کو لانچ کرتے ہیں تو سٹارٹ اپ کے بعد وہ اٹمائٹک کے لیے لاغن لے کے آ جاتا ہے سٹارٹ اپ ہائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے کام کیا کرنا ہے کہ شو اینڈ ہائیڈ جو ہمارے پاس اپشن ہے ان کو بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے مین کام ہے وہ جی یو آئی ڈیزائننگ ہے کہ آپ جو سپلائی سکرین ڈیزائن کریں گے وہ کس طرح سے اس کے لیے کونس سے ایلیمٹ آپ یوز کر سکتے ہیں موز بھی پہلی چیز آپ بیکگراؤنڈ امیجز یوز کریں گے کہ آپ کی مرضی جو بھی امیج آپ بنا کے یا نیٹ سے جس بھی جگہ سے آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر جو لوڈنگ ہمارے پاس ہے اکثر اپلیکیشن آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں یوز ہو رہی ہوتی ہیں آپ باز منڈوز مانچ کرتے ہوں گے تو لوڈنگ کے ساتھ ڈارٹ انگریز ہو رہی ہوں گے باز مانچ کرتے ہوں گے تو پراغرس بار انگریز ہو رہی ہوگی اور باز یوز کرتے ہوں گے تو ساتھ وہ اینیمیٹڈ پکچر ہوتی ہوگی جس کو گیف امیجز کہا جاتا ہے وہ موو کر رہی ہوگی پھر باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ایپ کے جو فنکنز ہوتے ہیں ان کے کچھ سکرینز بنای رہی ہوتی ہیں آپ لانچ کرتے ہیں تو وہ سکرین چینج ہو رہی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ فیچر بھی ہے یہ فیچر بھی ہے یہ فیچر بھی ہے پھر باز اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی تین چار ڈارٹس بنا لیے جاتے ہیں ایک ایرو لگا لیا جاتا ہے آپ یہاں سے نیکس 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 جب کرتے ہیں لاسٹر پوائنٹ ہے تو آپ کلک کرتے ہیں وہ لوڈ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی آپ جس طرح سے بھی ڈیزائننگ کرنا چاہے ہم نے انسانوں کو یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہم نے ایک میں نے کہہ دیا کہ آپ نے لوڈنگ لیبل یوز کرنا ہے پھر ہم نے گف امیج یوز کرنی ہے پھر اس کے ساتھ جو ہمارے پاس گف پکچرز ہیں بیکگراؤنڈز ویرا یا باقی چیزیں بھی یوز کرنی ہیں آپ کی مرضی ساتھ ساتھ جو ڈیزائننگ کرنا چاہے اب اس میں ایک ویب سائٹ ہے یہ ساتھ بتا دیتا ہوں کہ اس میں ڈیفرٹ سیلڈڈ آئیکن بنے ہوئے وہ آپ آئیکنز ویرا یوز کر سکتے ہیں آرچہ آئیکنز جو نام کی ایک ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کریں تو اتنے آئیکنز اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں یہ ڈیجٹس میں لکھا ہوا ہے اس کو اوپن کر لیں سٹینڈڈ آئیکن ہے آپ خود بھی اگر کورل لڑا کو یا فوٹو شاپ کو یوز کرتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں نہیں یوز کرتے تو مسئلہ نہیں ہے یہاں بہت زیادہ ایٹنگیز کے آئیکنز آپ کو ملیں گے جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے یوزر کا آئیکن چاہیے میں یہاں پہ یوزر رائٹ کر لیتا ہوں انٹر کریں گے تو بہت ساری ویلیشنز کے یوزر آپ کو پروائیڈ کرے گا فائدہ اس کا یہ ہے سٹینڈڈ آئیکن بنے ہوئے ہیں تین چار ڈیفرنٹ کٹیلریز آپ کو بتائیں گے آئی سی ہوئے آئی سی آئی این ایس ہے یا پھر پی این جی آئیکن آپ اس پہ کلک اگر کلک کر لیں گے کسی بھی ایک آئیکن کے اوپر ایک دو ہے کہ ڈیریکٹلی سیو کر لیں کلک کریں گے تو فردر اس کے اوپر ڈیٹیل آپ کو شو کر دے گا اب اس میں دے گے یہ آپ کو میکسیمم سائز 128 انٹو 128 پکزل کا بڑن یہ آئیکن دے گا اور مینمم 48 پکزل جو ریپائیڈ ہے آپ اس کو کلک کریں اس کو سیو کر لیں اگر پی این جی کی بات کریں سائنس ہوٹیں بڑے آئیکنز پہ بھی لگائیں گے تو اس کی کالٹی لاس نہیں ہوگی جی بھی جی کی بات کریں تو ان میں پرابلمز آتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے سیو بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں لوڈر ویرا چاہیے تو ڈیریکٹلی گوگل کو یوز کریں ونڈو ٹین لوڈر جائی ایس میں نے لکھ دیا پھر اس کے اندر بہت سارے گفٹ امیجز آپ کو پروائیڈ کر دے گا ٹیسٹ کرنا ہے جو آپ کو پسند آئے اس کو آپ نے سیلیٹ کر لینا نارمل پکچرز کی بات کریں جی پی جی پکچرز کی بات کریں تو وہ آپ پکچر ویور میں اوپن کر لیتے ہیں وہ بھی ہو رہی ہوتی ہیں گف پکچرز کو اگر آپ پکچر ویور میں اوپن کریں گے تو وہاں پہ وہ سٹین پکچر نظر آئے گی وہ آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ انیمیٹڈ ہے ان پکچرز کو یا تو گف انیمیٹرز میں بیو کریں یا پھر براؤزر کے اندر بیو کر لیا گیا ٹھیک ہے جیسے یہ ایک ہے اس کو میں نے کلک کر دیا لوڈ ہونے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ انیمیٹڈ ہے کہ نہیں پھر دو طرح کی گف پیج آپ کو ملیں گی ایک وہ جب کے پیشے بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہے اور ایک وہ ملیں گی جب کے پیشے بیک گراؤنڈ ڈگاو ہوگا تو آپ شاہی ہی کرنا ہے کہ ہم جی آئیڈو دیزائن کریں گے اس کے تو بہت سارے بیک گراؤنڈ ہو سکتے ہیں تو جو گی فیمیچ سیلیکٹ کرو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہونا چاہیے تو آپ اس کو رائٹ لکھ کر کے سیو کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے بیک گراؤنڈ کے لیے اگر ایک ایک چاہیے تھی نہیں تو یہ بھی ہے جہاز اڑھانے والے ٹھیک ہے جی نہیں یہ کیا نام ہے آپ کا یہ نور جمال کے لیے ٹھیک ہے نور جمال یہ رکا ہوا ہے چلنے والا جہاز لینا ہے نہ چل گئے ٹھیک ہے تو ایسی دوڑنا ہے اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے نا ٹھیک ہے یہ جس نے گیپ پکچر بنائی نا اس نے ایسا رکھا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے پھر نہیں ریموو کر سکتے اور اگر آپ خود گیپ بنانا چاہتے ہیں آنلائن گیپ کے ساکٹر نہیں ہے اور کچھ ٹرائل برزن بھی ملتے ہیں آپ اپنی تصویریں دیں کہ گیپ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلی پکچر بنائی یہاں پہ ہوگا دوسری میں در ہوگا دوسری میں در ہوگا تو ایک انٹرپل جیسے ویڈیو بنتی ہے ٹھیک ہے جیسے وہ ورڈ سیپ پہ ایک تو ویڈیو ریکارڈنگ کا تو ساتھ ہی گیپ کا اپشن ہوتا ہے گیپ کر لیں تو وہ بندہ کانٹینیوزلی ریپیٹیڈلی چل موو ہو رہا ہوتا ہے اس طرح سے تو وہ چیزیں آپ نے یہاں سے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے ویڈیو سٹوڈیو پہ جائیں نیو پروجیکٹ کیریئٹ کر لیں نہیں نہیں بھلا آپ جاتے جائیں اس کے پار آپ کو بھی ٹائم ملے گا کتنا ٹائم نہیں ہے اس میں ونڈو فارم اپلیکیشن نام میں نے رکھ دیا سپلیش سکرین آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ پر بھر کرنا ہے تو آپ لوگ سپلیش سکرین نام نہ دیں جیسے جس بندے کا اگر اگر اگزام سسٹم پروجیکٹ ہے تو آپ لیکھ لیں ایم آئی ایس آف اگزام پروجیکٹ کا ٹائٹل دے دیں کیونکہ بعد میں نئے پیس چینج نہیں ہوگا تو سٹارٹس ہی اپنا جو مین فورٹل بنا رہا ہے اس کا نیم پروپر ڈانٹ دیں پھر جو جو ایکٹیویٹیز پر فارم کرتے جائیں گے وہ اسی پروجیکٹ پر اپلائے کرتا جائے گا ٹھیک ہے پھر اس میں فارم ون لوڈ ہو گیا آپ کے پاس اگر آپ کہتے ہیں کہ فارم ون ایک پرابر میننگفل نیم نہیں ہے ہم اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے آپ فارم ون پر رائٹ لکھ کریں اس کو ڈیلیٹ کر دیں کوئی اشیو نہیں ہے لیکن اس کا ریفرنس یوز ہو رہا تھا پروگرام ڈارٹ سی ایس میں اگر ڈی بگ کریں گے وہ ایرر دے دے گا کہ یہ جو نیم ہے یہ فارم نہیں ہوا کیونکہ اور تو کلاس نہیں ہے اس میں وہ جو کنٹرول بیجے گا وہ فارم ون پر بیجے گا اب ہم فارم کر لیتے ہیں اس کو پن کر لیں ساتھ رائٹ لکھ کر کے ایڈ نیو ونڈو فارم اب ونڈو فارم کے اندر یہاں پہ کلک کر لیں تو کچھ بنے ہوئے سٹینڈر فارم بھی ملیں گے جیسے آبود کا فارم ہے شاہزید ابھی نہ کریں ہمیں نے ونڈو فارم کو نیم دے دیا کہ پہلے ہم نے ریموو اس لیے کیا کہ اس کا نیم فارم ون تھا تو میں اس کا نیم رکھ لیتا ہوں ایف آر ایم اب فارم ہے تو پورا فارم نہیں لکھ رہا میں ایف آر ایم لکھنا ہوں کہ مجھ ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ فارم ہے یہ کرسٹل ریپورٹ ہے یہ بڈن ہے یہ آئیکن ہے تاکہ انہوں نے اپجیک سے ریلیٹڈ ہوں اس کو کوڈ کے تھوڑ اس کو کال کر سکیں انڈرسکورڈ ڈال دیا میننکفل نیم ہے سپیسز نہیں دینی چاہیے آئیڈنٹیفائر کے اندر میں نے سٹارٹ اپ اس کا نیم رکھ دیا سپلیش بھی رکھ سکتے ہیں سٹارٹ اپ بھی رکھ سکتے ہیں لوڈر بھی رکھ سکتے ہیں تو اس کو ایڈ کر لیں اب ایڈ کرنے پر ایک ٹائٹل میں بھی ایف آرنسٹارٹ اپ آ گیا جب آپ سپلیش بھیل کو یا لوڈر فارم کو لوڈ کرتے ہیں تو پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کے بارڈر نہیں ہوتے اس کا ہم کلوز نہیں کر سکتے کینسل نہیں کر سکتے لاغین یا باقی انٹرفیس لوڈ ہوتے ہیں تب ہم ان کو کینسل کر سکتے ہیں نور جمال ادھر دیکھ چھوڑ اس کو بعد میں کریں ہمیں پرابرٹیز پہ گیا یہاں سے سب سے پہلی چیز سٹارٹ اپ پوزیشن سنٹر سکرین رکھیں گے کہ جب لوڈ ہو تو ہر سکرین کے سنٹر میں ہونا چاہیے ویٹھ اپنی مرضی کے سائن کر دیں یا یہاں سے ری سائز کریں تو وہ بھی ویٹھ سائن ہو جائے گی میں اس کو یہاں سے ری سائز کر لیتا ہوں کہ اس کی اتنی سائز کی ویٹھ ہونی چاہیے تو اے فائف ایٹی ون ویٹھ آگی اور تری انڈرڈ اس کی وائٹ آ جائے گی پھر فارم بارڈر سٹائل پہ جائیں یہاں سے بارڈر سٹائل میں سائزبل کا آپشن ہے ایک نن کا آپشن ہے ایک ٹری ڈی کا آپشن ہے ایک فکس سنگل ہے ایک فکس ڈائل آگ ہے ساتھ ساتھ یوز کریں کہ ان کو آگے تو میں اس میں سے رکھ لیتا ہوں نن سٹائل نن سٹائل رکھیں گے تو یہ کہیں سے کلوز نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کہیں سے ری سائز ہو سکتا ہے کیسے ہوگا کوڈنگ سے ہی اس کو اٹھا سکتے ہیں باقی نہیں کر سکتے اس میں بیک گراؤنڈ اپلائے کر لیتے ہیں ساتھ پروپرٹیز پہ جائیں یہاں سے بیک گراؤنڈ ایمیج اور بیک گراؤنڈ ایمیج میں اب ونڈوز فارم اپلیکیشن جب آپ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک اپشن ہے لوکل ریسورس آپ پی سی کرنا جو ریسورس پڑھئی ہے اسی کو یوز کر لو لیکن ایشو کنگ ہوں گے جب آپ یہی اپلیکیشن دوسرے بندے کو دیں گے اس کے پاس تو ریسورس اس پی سی میں نہیں ہوگی یا تو اس کو ریسورس بھی لانا دو کہ اس فولڈر میں یہ بھی ڈالنا ساتھ دوسرے ایک اس کی پروجیک کی ریسورس یوز کریں ابھی نانے کوئی ریسورس نہیں ہے آپ اس کو ایڈ کرنے امپورٹ کریں امپورٹ کریں گے تو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسورس آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اب میں یہاں سے ایک پکچر اوپن کر لیتا ہوں لسٹ کے اندر ونڈو سیمن آ گیا اور اوپن کر لیں ایک کارنر ٹاپ لیفٹ کارنر اس کا لوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ اتنے پکزل کے اندر تو پھر آپ پکچر سٹائل پہ جائیں گے یہاں سے لے اوٹ لے اوٹ میں سے اس کو سٹریچ امیج کر لیں جب سٹریچ کریں گے تو پورے فارم کے برابر آ جائے گے اب اس کو لوڈ کر لیں تو آپ کے پاس جو سٹارٹ اپ فارم ہے اس کے اوپر یہ کارنر پہ دکھا ہوا جائے گا پہ رہا ہوں یاد ہے اب پروگرام ڈاٹ سی ایس میں سے فارم ون ہم نے ریموو کیا تھا اب اس کلاس کا ریفرنس دینا ہے کہ فارم ون تو اگزیسٹ نہیں کر رہا اس کا نعم ہے کنٹرول سپیس پریس کر لیں تو لسٹ آپ کو دے دے گا ایف آر ایم سٹارٹ اپ آپ یہاں پہ منشن کر دیں کیوں کہ سٹارٹ اپ پوائنٹ میں پہلے فارم ون پڑا ہوا تھا ہم نے اس کو تو ڈیلیٹ کر لی ہے جب ڈیلیٹ کیا ہے تو وہ اگزیسٹ نہیں کر رہا اس کلاس کا ریفرنس وہاں پہ دے دیں یہ آپ کے پاس انٹر فیس لوڈ ہو جائے گا جب کلک کریں گے تو یہ کہیں سے بھی ری سائز اور کلوز نہیں ہو سکتا سٹاپ کر لیں یہاں سے اب میں نے اس کے اوپر ایلیمنٹیں لینے تھے ٹول باکس پہ جائیں وہاں سے سب سے پہلی چیز کامل لسٹ پہ جائیں کامل لسٹ میں سے میں ایک لیبل لے لیتا ہوں اکثر آپ کرسر لے کے جائیں گے اس کنٹرول کے اوپر کچھ ٹائم کیلئے سکرین ٹیپس آپ کو دے گا پروائیڈ رن ٹائم انفارمیشن تو یوزر کہ لیبل کس پر بس کے لیے یوزت ہے رن ٹائم پہ یوزر کو انفارمیشن دینے کے لیے ریڈ اونلی انفارمیشن موسٹلی اس کو کہا جاتا ہے یا ڈسکرپٹیو انفارمیشن دینے کے لیے جیسے آپ فارم بنا لیتے ہیں صرف ٹیکس باکسز کمبو باکسز ڈال دیں لیبل نہ لیں تو یوزر کو تو نہیں بتاؤ گا کہ ان میں لکھنا کیا ہے تو یہ ڈسکرپشن دینے کے لیے یوز ہوتا ہے تو میں نے لیبل کنٹرول کو کو ڈریکن ڈراب یہاں پہ کر دیا جب ڈریکن ڈراب کریں گے اب اس کی اوپر ہم نے پہلی چیز جو کرنا ہے اس کا ٹیکس چینج کرنا ہے لیبل لکھا ہوئے دوسرا اس کا بیکگراؤنڈ بھی چینج کرنا ہے اس کا بیکگراؤنڈ دیکھیں خود اس کا وائٹ بیکگراؤنڈ آ رہا ہے تو میں پراپرٹیز کے اندر سے ٹیکس پراپرٹی میں لکھ لیتا ہوں لوڈنگ اس ساتھ کچھ ڈراب میں نے ایڈ کر دی فانٹ سائز انکریز کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ویزبل ہو ٹیک ہے لوڈنگ لکھا ہوئے ہیں اس کا بیکگراؤنڈ جو ہمارے پاس تھا جب فانٹ سائز سمال تھا تو اتنا ایشو نہیں لگا تھا اب جب لاز کیا ہے تو ہم نے پکچر کا بیکگراؤنڈ نظر نہیں آیا اب اس کے اوپر جائیں گے بیکگراؤنڈ بیک کلر پہ اور بیک کلر میں لکھا ہوئے کنٹرول کا کلر جو ڈیفارڈ ویول سوڈیو آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں سسٹم کلرز ہیں لسٹ بنے گی ویب کلرز ہیں اور کسٹم کلرز ہیں آپ نے ویب پہ جا کے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے آپ نے سمپلی کیا دیا ہے کنٹرول کا کلر تھا ویب پہ گئے اور جہاں پہ ٹرانسپیرنٹ کر دی ہے جب ٹرانسپیرنٹ کر دی ہے تو آپ کا کلر یا جو ٹیکس تھا ہو وہ اب بلیک کلر میں ہی آ رہا ہے جو اس کا ڈیفارڈ کلر ہے اب پکچر موسٹلی کے اوپر وائٹ کلر زیادہ ریڈیبل ہوتا ہے تو میں اس کو فور کلر چینج کر لیتا ہوں کسٹم پہ جائیں یہاں پہ بھی لسٹ ملے گی ویب میں بھی لسٹ ہے نہیں کسٹم میں جو کچھ سٹینڈرڈ کلرز ہیں وہ ہی ملے گی اور ویب میں جائیں گے تو ویب میں بہت زیادہ کلرز کی ڈیٹیل ملے گی کیوں کہ ویب میں زیادہ کلر کمبینیشن یوز ہو رہے ہیں ٹھیک اب اس کو سٹارٹ کر لیں تو یہ آپ کے پاس لوڈنگ لکھا ہوا گیا لیبل کو لے لیا اب لوڈنگ کو سٹارٹ بھی کرنے ساتھ ڈارٹ انکریز بھی کرنے ساتھ سٹاپ کر لیں اس کو اب ٹول باکس پہ جائیں آل وینڈوز کنٹرول پہ جائیں وہاں سے ٹائمر کنٹرول لے لیں اب ٹائمر کنٹرول کو ڈریک اینڈ ڈڈاپ کر کے فارم پہ ڈڈاپ کر دیں ٹھیک ہے باٹم پہ آجائے گا ٹائمر وان اور لوڈنگ ڈاپ پہ لکھا ہوا ہے پھر اس فارم کے جو بلینک ایریا ہے لیبل پہ نہیں کلک کرنا اس ایریا پہ کلک کر لیں تو آپ کو یہ فارم کا لوڈ ڈیونٹ پروائیڈ کر دیں گا فارم سٹارٹ اپ لوڈ ڈیونٹ جیسے آپ کہہ رہی تھی لوڈ ڈیونٹ نہیں لوڈ ہو رہا اس کو کلک کریں گے تو لوڈ ڈیونٹ آ جائے گا اب اس لوڈ ڈیونٹ پہ ٹائمر ہم نے پلیس کیا تو ٹائمر کا نیم ڈیزائن بورڈ پہ جائیں یہ ٹائمر وان اگر نیم دینا چاہیں تو نیم بھی دے سکتے ہیں باٹم پہ آئیے یہاں پہ اس لئے پہ بڑا ہو رہا ہے کہ ریسورس ہم یوز کر رہے ہیں یہ ٹائمر پھر ٹائمر کو سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ اپ لوڈ ڈیونٹ پہ جائیں گے ٹائمر وان ڈارٹ سٹارٹ کرنے ٹھیک ہے جی آپ نے لوڈ ڈیونٹ پہ ٹائمر کو سٹارٹ کر لیا کہ جو ہی فارم لوڈ ہوگا ٹائمر بھی سٹارٹ ہو جانا چاہیے اب میں کہتا ہوں کہ ٹائمر کی جو کلکس ہیں وہ ہمیں پتا چلیں کہ یہ کس طرح سے چل رہا ہے وان ٹو تری سے چل رہا ہے ایکس وائز اٹس سے کس سے چل رہا ہے تو میں ایک ویریابل لے لیتا ہوں ٹاپ پہ کلاس کے اندر ایک ویریابل ڈیفائن کر لیں انٹیجر کاؤنٹر اب جب فارم لوڈ ہوگا جب سٹارٹ فرس پوزیشن ہے فرس ٹلیک ہوگی اس کی تو اس پہ ٹائمر کو انشلائیز میں زیرو کر لیں میں نے یہاں پہ کاؤنٹر ایکول ٹو زیرو رکھ دیا پہلے کام ٹائمر کو سٹارٹ کیا کاؤنٹر ویریابل ڈیفائن کر لیا ہے اس کاؤنٹر کو جب ٹائمر سٹارٹ ہوگا اس کی اس ویلیو کیا ہوگی زیرو ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ون سے سٹارٹ ہونا چاہیے تو پھر انیشل ویلیو آپ ون رکھ سکتے ہیں اب یہ ون سے نہیں زیرو سے سٹارٹ ہوگا تو زیرو بھی ایک ٹیک ہوگی پھر ون پھر ٹو اپ ٹو ایک اگزیکیوٹ کر لیں اس کو کوئی فرق نہیں نظر آ رہا ہے جس وہی فارم نظر آ رہا ہے اگر ویلیو ڈسپلی کروانی ہے آپ نے کاؤنٹر کی تو میں یہاں پہ ایک لیبل لے لیتا ہوں یا اسی لیبل کو ڈپلیکیٹ کرتے ہیں کنٹرول پریس رکھیں ڈریک کر کے یہاں پہ میں نے اس کو ڈراب کر دیا کہ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر جو ٹیکس لوڈنگ لکھا ہوا ہے اس لوڈنگ کو میں ریموو کر لیتا ہوں لیبل کا نیم ٹاپ پہ دیکھ لیں لیبل ٹو ہے لوڈ ایوینٹ پہ ہی شو کروا لیتے ہیں لیبل ٹو ڈارٹ ٹیکسٹ پروپرٹی ہے اس کی ایکول ٹو کاؤنٹر ڈارٹ ٹو سٹرنگ کاؤنٹر کی ویلیو کو سٹرنگ میں کنورٹ کر دیں کہ جو کاؤنٹر ویلیو ہے وہ اب جب فارم لوڈ ہوگا اس میں کاؤنٹر کی ویلیو بھی شو نہیں چاہیے لیبل میں ٹیکس باکس میں جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سٹرنگ کی فارم ہے جیسے سکرین کا کہا تھا تو یہاں پہ بھی ہم نے اس کو انٹیجر ویلیو کو سٹرنگ میں کنورٹ کیا اب ٹاپ پہ زیرو آگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جتنے کاؤنٹر چاہیے تھے جو ویریبل چاہیے تھے وہ ہم نے رکھ لی ہے اب جو ایکچوال گام ہے وہ ہمارا ٹائمر پہ ہے جو ساتھ ساتھ وہ چلتا جا رہا ہے تو وہ اس کاؤنٹر کو بھی انکریز کرتا جائے سٹاپ کر لیں اس کو فارم کے ڈیزائن موڈ پہ آ جائیں باٹم پہ جو ٹائمر کنٹرول ہے اس ٹائمر کنٹرول پہ چلے جائیں پراپرٹیز میں ایونٹ سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہی ڈبل لے کر لیں کسی ٹائمر کے اوپے ڈبل لے کر لیں گے تو بھائی ٹائمر ٹیکی بیٹ آ جائے گا آپ کے پاس اب اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے کہ میں نے اس کاؤنٹر کو انکریز کرنا ہے ڈیگریز کرنا ہے یا کیا کام کرنا ہے اب میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں کاؤنٹر پلس پلس ٹھیک ہے اب اگزیگوٹ کر لیں کاؤنٹر پلس پلس لگایا ہے وہاں میں سیل زیرو ہی تھا اب میں کہتا ہوں سٹاپ کر لیں اس کو یہ جو ویلیو فرس ٹائم شو کر رہے تھے یہ ادھر شو نہ کریں بلکہ ساتھ ساتھ جو ہی انکریمنٹ ہو رہا ہے اس کے ٹک کے اوپر رکھ لیں کہ کاؤنٹر کی ویلیو کہیں پہنی بار آئے گا اس کی ویلیو کہتی زیرو جو ڈسپلی کرے گا یہ کریز کرے گا پھر اس پہ جاتا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں جو کلاک ہے آپ کے پاس ٹائمر جو ہے جو آپ کا سسٹم ہے اس کی سسٹم سپیڈ سے زیادہ ہے ویسے ہم ایک سیکنڈ جو گنتے ہیں اس طرح آگے گنتے ہیں یہ اس سے تیز جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی پرابٹی جو دیکھنی ہے وہ اس کا انٹرول ہے آپ ٹائمر پہ جائے ٹائمر کی پرابٹیز پہ جائے وہاں پہ انٹرول کا اپشن ہے دیکھیں باقی کنٹرول ہم لوڈ کرتے ہیں پرابٹیز زیادہ جائیں ٹائمر کی پرابٹیز جمیٹڈ ہیں یہ ہندرڈ پہ رکھا ہوئے اگر ہم اس پر رکھنے ہیں ایک تھاؤزنڈ ایک ہزار تو سسٹم کی ایک سیکنڈ کے برابر ہوگا اگر اب ہزار کیا ٹینتھ پارٹ ہے تو مطلب ایک سیکنڈ کے ٹینتھ پارٹ جو سپیڈ اس کے برابر چل رہا ہے تو آپ اس کو تھاؤزنڈ رکھ لیں اور پھر چیک کر لیں ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ سے چلے گا کتنے انہیں ٹائم ہم نے اس کو چیک کر لیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ کو انکریز ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ ڈارٹ بھی کیا ہونے چاہیے انکریز ہونے چاہیے کیسے ہوں گے سٹرنگ ویلیو ہے ڈارٹ کیسے ایڈ ہوں گے اس میں امیر حمزہ چلیں اسی ایونٹ پہ جاتے ہیں ٹائمر بھئی لیبل کا نام تھا لیبل ون ڈارٹ ٹیکسٹ ایکول ٹو کیا شو کریں ڈارٹ ڈال دیں سٹرنگ ویلیو ہے تو میں نے سٹرنگ کے اندر ایک ڈارٹ ڈال دیا ٹھیک ہے اب چیک کرنا اگزیسٹنگ ٹیسٹوس نے ختم کر دیا اب ہر ٹیک اوپر ایک ڈارٹ آ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو فرانہ ٹیکسٹ ہے وہ ہونا چاہیے اس کے آگے ڈارٹ سانے سے تو سٹرنگ کے انکیٹینیشن کریں گے ساتھ جیسے ہم لکھتے ہیں سم ایکول تو سم پلس آئی اولڈ ویلیو پلس نیو ویلیو اب آپ لکھیں گے رائٹ سائٹ بے انکیٹینیٹ کر کے لیبل ون ڈارٹ ٹیکسٹ دوبارہ سے پلس اس میں ڈارٹ کا انکریمنٹ کریں انکریمنٹ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پلس کریں گے اس میں یہ ڈارٹ آتا جائے گا سٹارٹ میں لگاؤں گے سٹارٹ میں آئے گا دوڑ گئے جی ہوتے جائے نا ابھی تو ہم نے کنڈیشن نہیں لگا ابھی دوسرے بھی ایک آمکہ اگریز آنا چاہیے اور یہ ڈارٹ انگریز ہونے چاہیے اب آ گیا اس کو کہاں پر جا کے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا میں کہتا ہوں پانچ سیکنڈ کے بعد آپ کی نیکس اپلیکیشن کا انٹرفیس آ جانا چاہیے اب اس کو سٹارٹ کر لیں ابھی کوئی کنڈیشنل سٹرکچر نہیں لگایا اس پورے کے اوپر جس ہم نے لوڈ ڈیونٹ پہ انیچلائز کیا اور یہاں پہ جا کے اس کو میں نے اس میں انکریمنٹ اور کاؤنٹر کی ویلیو شو کر رہا ہے اب نیکس انٹرفیس بنا لیتے ہیں اس کے بعد لوڈ کس نے ہونا ہے رائٹ لے کر لیں ایڈ نیو ونڈو فارم اس کا نیم میں نے رکھ دیا ایف آر ایم لاغ ان کنیکس جو انٹرفیس لوڈ ہوگا وہ لاغ ان کے لیے اب سٹارٹ اپ کو جو ہمارے پاس ہے یہ جو ٹائمر بار آئے لیا ہے اس پہ کنڈیشن لگائیں گے کہ اتنے ٹائم کے بعد یہ رک جانا چاہیے اور نیکس انٹرفیس آپ کے پاس لوڈ لینا چاہیے یہ جو لائنز ہے آپ کے پاس اس سے پہلے یہاں پہ کنڈیشن رائٹ کر دیں ایف کاؤنٹر is greater than or equal to 5 میں نے کہا کہ جب یہ اس سے greater ہوگا then اس لاغ میں جائے گا اب اگر اس لاغ میں جب greater ہوگا جائے گا یہ جو ویڈیا آپ کے پاس یہ ایک بار شو ہوگی یہ جو ریبل کی ویڈیا ہے یہ بھی ایک بار شو ہوگی جب وہ سکسیسولی اس لاغ میں جائے گا ہم نے دیئے اس وقت رکھا ہوا ہے کہ جب وہ کنڈیشن ہمارے پاس وہ سپاوم ہمارے پاس ہے تو اس وقت یہ چیزیں شو ہونے چاہیے اس لاغ کے اندر کوئی بھی لائن نہیں ہوگی یہ لائنیں جتنی بھی ہیں یہاں سے remove کر کے if condition کے last پر رکھتی میں نے جب یہ condition true ہو جائے گی تو اس پر میں نے کہہ دیا کہ next class کو آپ نے load کرنا ہے اس کا نعم تھا frm login frm equal to new frm login class اس کا object new constructor آیا پھر class کا نعم آگیا ہم نے کہا اس class کا object میں آلیں login والی class اب اس object کو کرنا کہے call کرنا ہے load کرنا ہے class کو تو frm dart show کر لیں ٹھیک ہے execute کر لیں condition true ہوتی جا رہی ہے نا اب ہم نے کہا کہ یہ تین انٹرسیس کو call کرتا جائے گا ٹھیک ہے اس کو stop کر لیں آپ نے کہا کہ جب یہ condition true ہو جائے گی 5 والی تو timer یہاں پہ آپ کا stop ہو جانا چاہیے اب جب وہ stop ہو جائے گا فردر آگے counting تو ہوگی نہیں ایسی ہے وہ 5 بھی ہوگا وہاں بھی stop ہو جائے گا 6 پہ جائے گا ہی نہیں چیک کر لیں ایک بار ڈیس کر کے پھر یہ condition لیس کر لیا اب ایک انٹرسیس ہے آپ کے پاس سپلیش والا ہے وہ بھی لوڈڈ ہے اور ساتھ فارم بھی لوڈڈ ہے ٹھیک ہے اب اس کو stop کریں کہ جب login آ جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس سپلیش والی ہے this dot hide کر دیں جو current class ہی جس نے next class کو load کی ہے اس current class کو hide کر دیں hide کر دیں گے وہ غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا جو کوڈ ہے سپلیش سکرین کا یہ لازمی نہیں ہے شو کرانے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی start up screen center screen رکھ لینا ہے اب اسی کے اندر loading تو ایک لیبل ہم نے use کر لیا آپ کہتے ہو کہ نہیں مجھے progress bar use کرنی ہے تو یہاں پہ common control پہ جائیں progress bar آپ کو ملے گی اس کو یہاں پہ apply کر لیں run کریں گے تو یہ move نہیں ہو رہی یا progress increase نہیں ہو رہی ہے تو اس کا mode change کرنے ہیں properties پہ جائیں وہاں پہ mode style جو ہمارے پاس ہے block style ہے اس کو marquee style کر دیں ٹھیک ہے پھر یہ window to window change ہوتا رہے گا جیسے window xp میں وہ چھوٹے چھوٹے block بنے ہو آتے تھے 7 میں اور طرح سے continuous bar ہوتی ہے 8 میں اس طرح سے یہ ان میں operate کریں گے run کریں گے کہ اسی صاحب سے چلیں گے اس کے بعد give picture لگانے تھی یہاں پہ picture box لے لیں ٹھیک ہے picture box کو کہیں پہ adjust کر لیں پھر properties پہ جائیں اب box ایک left پہ رکھ لیا اور اسی کو control press رکھے ایک duplicate میں کر کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک میں ہم نے picture apply کرنی ہے background image کی property میں سے جیسے form پہ لگائی تھے اور ایک میں apply کرنی ہے image کی property میں سے ٹھیک ہے left side پہ اس area پہ میں نے click کیا properties پہ گئے اس کو pin کر لیں background image پہ چلے جائیں اب background image میں جو loading والی image تھی import کر لیں ڈیسٹ آپ پہ رکھا ہوا تھا اس کو میں نے ہاں پہ جی loader ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے ڈیفرنٹ جو loading والی picture تھی میں نے اس پہ click کر کے ادھنے preview میں یہ animated ہی مل رہی ہے apply کر لیا image کی property میں سے picture visible ہوئی ہے کیوں اس کا size جو ہے آپ کے پاس اس کو stretch کر دیں stretch کیا وہ picture load ہوگی ہے پھر اس کے بعد back color ہے control کا color ہے اس کو web پہ جا کے transparent کر دیں ٹھیک ہے لیکن اب بھی اس کا جو background color ہے وہ white ہی سیٹل ہوگا ہے اور picture بھی still move نہیں ہوگا اس کو میں کرتا ہوں stop کر لیں give picture جب بھی لگائیں گے تو آپ نے background image نہیں بلکہ image کی property کو use کرنا ہے پھر ایک بار resource import کر لیا ہے دوبارہ نہیں load کر لیا ہے وہ کیا کرتا ہے اسی کے name سے ایک copy بنا دے گا پھر بعد جب project دیکھیں گے تو size زیادہ ہوتا ہے ایک resource import کی رہی ہے اسی کو دوبارہ select کر لیں apply کر لیں اور پھر اس میں size and mode پہ چلے جائیں وہاں سے stretch image کا دیں اب اس کو execute کر لیں ٹھیک ہے یہ move ہو رہی ہے اور وہ picture still آپ کے پاس اگر simple background لگانے ہیں button پہ لگانے ہیں پھر background image use کر سکتا ہے کوئی animated picture لگانے ہیں باقی لگانے ہیں تو پھر آپ image کی property use کریں ٹھیک ہوگا اب آپ لوگ apply کریں یہ progress bar اس کو delete کریں tool box پہ جائیں گے وہاں پہ progress bar available ہے اس کو drag کر کے یہاں پہ لائیں گے پاتے نہیں اس کا mode change کریں گے style پہ جائیں گے style میں سے اس کو marquee کریں گے ٹھیک ہے تو یہ خود ہی چلنے لگ جائے گا یہ window کے element ہیں سارے پھر یہ جو left پہ ہے اس کو delete کر لیا میں نے پھر اس میں اس box کو select کر لیں back color پہ جائیں web پہ جا کے transparent بھی کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک option ہوگا transparency کی کا جائیں گے آپ پہ جائیں گے وں کو حرم بھر پہ دیکھیں موسیقی